السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب سٹوڈنٹس ہم نے اربین نووی احادیث سے یہ شروع کی ہوئی تھے اربین نووی والا پوشن ٹھیک ہے اس میں ہم نے احادیث کے پہلے 20 سیاکو سباک پڑھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایم سی کیوز پڑھے پھر ہم شارٹ کرتے ہیں اس کے کر رہے ہیں ٹھیک ہے 40 نمبر 41 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم غیش وعدی شدہ زانی کی سزا بیان کیجئے ٹھیک ہے مطلب کہ اور وہ زنا کریں ٹھیک ہے تو اس کی سزا کیا ہے مرد اور عورت دونوں کو سو سو کوڑے مارنا پھر آگے دیکھیں سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کا جواب دیکھیں سابقہ انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ حیاء بہت اہم چیز ہے جب تک آدمی حیادہ رہتا ہے تو افعال کبھیہ سے بان جاتا ہے مگر جب حیاء ختم ہو جائے تو جو مرضی آئے وہی کرتا ہے ٹھیک ہے ارکان اسلام تحریر کیجئے کلمہ شہادت نماز یہ توزہ لکھا ہوا لیکن اثر میں یہ روزہ ہے ٹھیک ہے پرنٹنگ مسٹیک ہے روزہ زکانت حج دین اللہ کے لئے خیر خواہی کا نام ہے اس کا مطلب کہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی ذات صفات کاملات اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اطاعت فرما برداری فرما برداری اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے کیسے نمبر پینتالیس دیکھیں جس کے حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اس کا جواب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کی غزہ حرام کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب تک جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا گیا اس کا جواب دیکھیں یہاں تک کہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑوسی کی عزت کے بارے میں کیا اشارت فرمایا پڑوسی کی عزت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ اور آخر پر حقین رکھتا ہے اسے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے جانوں کو زباق کرتے وقت کون سا طریقہ احتیار کرنا چاہیے دیکھیں جب تم کسی کو قساس میں قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو یعنی قساس کا مطلب ہوتا ہے قتل کے بدلے قتل اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کا بھی قتل کر دیا جائے گا اسے کہتے ہیں قساس مطلب اگر آپ قساس بھی کرو یعنی قتل کے بدلے قتل بھی کرو تو اسے بھی اچھے طریقے سے کرو اسے عزیت تکلیف دے دے کے نہ کریں اسی طرح پھر جانوں کے ساتھ انہیں زبا کرو تو ایک دوسرے جانوں کے ساتھ انہیں سامنے نہ زبا کرو بلکہ لہذا انہیں کسی جگہ پر زبا کریں جہاں دوسرے جانور سے نہ دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک ہے زبا کرنے کے لئے جو چوری استعمال کرو وہ انتہائی تیز ہو ٹھیک ہے اور جانوروں کا آرام دو انہیں زبا کرنے سے پہلے تھوڑا سا پانی بھی پلا دیں بے حیائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اشارت فرمائے اس کا جواب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اس صاحب کا انبیاء کی اندہ باتوں میں سے لوگوں نے جو باتیں جو محفوظ رکھی وہ یہ ہے کہ جب تُو نے حیاء نہ کی تو تُو جو چاہے مرضی کرتا رہے دوسری جگر اشارت فرمائے کہ حیاء سے ہمیشہ بلائی ہی حاصل ہوتی ہیں ایک اور جگر اشارت فرمائے کہ حیاء سرچشمہ ایمان ہے ٹھیک ہے اسلام کی خوبی کے بارے میں کیا اشارت فرمائے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بے فائدہ کام کو چھوڑ دیں حدیث کے روز سے مومن کامل ہونے کی کیا شرط ہے اس کے ہاتھ اور زبان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہیں اتات امیر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے اتات امیر کے بارے میں حکم ہے کہ جب کے بعد والے حصے میں اقتلافات کی صورت میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت خلفہ راشدین کی ضروری اتات و فرما برداری کا حکم ہے اور آخر میں بیدت سے بچنے کا حکم ہے ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے مدعی کی شرک کا انتہائی درجہ کیا ہے اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک تہرانا شرک کا انتہائی درجہ ہے حدیث جبرائیل کے مطابق احسان سے کیا مراد اس کا جواب ہے احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے جس کے معنی حصے کام کو نہایت امدگی اور سلکے سے انجام دینا اچھادے بانی ہیں وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں تحقیق اللہ تعالی حسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کلمہ شہادت کے دونوں حصے تحریر کیجئے ٹھیک ہے کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں پہلا حصے میں توحید اور دوسرے ایک میں ڈسالت کی گواہی ہے دین دین کن کے لئے خیر خواہی ہے دین خیر خواہی ہے اللہ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے آگے ہیں question number 58 اس کا تجمع مطلب اس آیت کا تجمع کیجئے ٹھیک ہے اس کا آپ ترجمہ دیکھیں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں ولی کی تعریف کیجئے ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے اصلاح شریعت میں ولی سمرہ وہ شخص جو دین اسلام کے کامل تباہ کرنے والا ہو اس کی دوستی اور دشمی اللہ کے لئے ہو اور دین سے بے رغبت ہوتا ہے لوگوں کے جاہو مرتبہ اور مال و دولت سے اس شخص کو نفرت ہوتی ہیں آگے دیکھیں سوال قیامت کے سوال پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال سے زیادہ نہیں جانتا امت المسلمین کی خیر ہواہی سے کیا مراد ہیں ان کے حقوق ادا کرنے سے ان سے محبت رکھیں ان کے دکھ تکلیف میں شریک ہو ان سے میل جول رکھیں ٹھیک ہے یعنی ان کے جو حقوق ہیں وہ انہیں ادا کرے ٹھیک ہے ان سے پیار محبت سے رہیں ان کے دکھ میں تکلیف میں شریک ہو ٹھیک ہے اور ان سے قطع تعلق کو نہ کریں ٹھیک ہے بلکہ ان سے میل جول رکھیں حرام کمائی کے چار زرائے لکھیں سود رشوت چوری جوا احتکار سود اب کیا ہے سپوس کسی کو تھاؤزنڈ دیا ہے کہ آپ مجھے ایک بیک بات واپس کریں گے اور اس سے اوپر میں اتنے لوں گا مطبعہ ہزار دیا تو پندرہ سو لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا یہ سود میں آجاتا ہے اسی طرح رشوت کوئی جائز یا نجائز کام ہے کسی کے لیے کچھ لے دے کے کچھ کام کرنا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے رشوت میں آجائے گا حدیث میں شکوک چیزوں کے بارے میں کیا کہا گیا ان کو چھوڑنے کا حکم ہے اسلام کی خوبی کے بارے میں کیا اشارت ہے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول اور بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دیں ہمسائی کے دو حقوق بیان کیجئے ایک تو اپنے ہمسائی کا یعنی پڑوسی کا ادبہ اتھرام کرے دوسرے اس کو تکلیف نہ دے کسی بھی لحاظ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جسے اس کے ہمسائیہ تکلیف میں آئے ٹھیک ہے اسے تکلیف پہنچے حدیث میں نیکی اور بدی کی پہچان کیا ہے حدیث میں نیکی کے متعلق ہے جس سے تیرا دل مطمئن رہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ نیکی ہے جسے انسان کا دل سیٹسفائیڈ ہو کے ہاں یہ ٹھیک ہے میں نے اچھا کام کی ہے اور گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹ گیا اور تو اس بات کو ناپسند سنجھ لوگ اس پر مطلع ہوں ٹھیک ہے تدوین حدیث سے کیا مراد ہے اب اس کا جواب دیکھیں تدوین کا معنی جمع کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں نے آپ کے احوال عمال کو کتاب بس رت میں جمع کیا ہے اس سے تدوین حدیث کا نام دیا گیا ہے اب آگے دیکھیں ترجمہ کی جیئے سوال نمبر سکس ٹی ایٹ ہے اس کا جواب دیکھیں جب وہ یعنی دیل ٹھیک ہے دروست تو ہو جائے تو سارا جسم دروست ہو جاتا ہے وضاحت کریں کلو من تیبات پاکیزہ چیزوں میں سے کھایا کرو یعنی رزق حلال ٹھیک ہے یعنی حلال چیزوں کو کھانا حلال پینا حلال چیزوں کو استعمال کرنا اور رزق کی تلاش کے لیے حلال زرائے استعمال کرنا وغیرہ شادی شدہ اور کموار زانی کی سزائیں کیا ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جو شادی شدہ ہوں ٹھیک ہے مدب لڑکا بھی شادی شدہ ہے اور لڑکی بھی شادی شدہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نکاح میں کسی اور کی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ جب ایک جسے جو غیر شادی شدہ ہوں اور وہ زنا کریں مرد اور عورت ان دونوں کو کتنے ایک ایک سو کوڑے مارے جائیں ٹھیک ہے اور رجم یعنی سنکسار کرنا کہ حکمت وہ حقیق لوگوں کے دل میں اس گناہ کی مضمت کو ڈالنا کہ اس عبرت حاصل کریں وہ نسیان اور خطا کی دریف کی جی نسیان کسی چیز کو بھول جانا یاد نہ رہے ٹھیک ہے اور خطا غلطی کو کہتے ہیں یعنی نسیان کسی چیز کو بھول جانا سری سے اسے وہی چیز یاد نہ ہو ٹھیک ہے خطا کہتے ہے غلطی کو اب دیکھیں ارادہ گناہ کا نہ ہو ٹھیک حضرت جبرائیل کا پہلا سوال تھا اے محمد صلی اللہ علیہ 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 حقیقت بتائی ترجمہ کیجئے جس بات سے میں روک اس سے بچو ٹھیک ہے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مرسلین کو کن چیزوں کے خانے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین اور مرسلین کو حلال اور تمام چیزیں جو مشتبہ نہ کھانے کا حکم دیا ہے نبی اکرم نے جنت کے داخلے کے لئے کیا شرائط بیان فرمائی ہے جو شخص مجھے اپنی شرم گاہ کی اور اپنی زبان کے فاضل کی زمان نہ دے دے تو میں جنت کی زمان نہ دوں گا ایمان کی کمزور ترین صورت کیا ہے حدیث کے مطابق اگر برائی کو ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں اس کو برا جان نا یہ کمزور ترین ایمان کے لامت ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی آسکتے ہیں کہ ایمان کی کمزور ترین صورت کیا ہے مطلب اس کا ہاتھ سے روکنا زبان سے روکنا یا اس میں دل کو دل سے برا جان نا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کا یہ کریں گے کہ دل میں اس کو برا جان یعنی گناہ کو زہد سے کی آمرا زہد کے لگوی مائنی بے رغبت ہونا کنارہ کا شیخ تیار کرنا ترک کر دینا ترک من چھوڑ دینا ٹھیک ہے وگرہ لیکن اسطلاح شریع میں دنیا کی لذتوں سے رغبت کو ترک کر دینا اور عیش شرط کی زندگی سے بے نیاز ہو جانا حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی نے اشار فرمایا جو شخص اللہ اور آخر پر امان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ تھوڑا بولے یا خاموش رہے جو شخص اللہ اور آخر پر امان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پروسی کی عزت کریں اور جو شخص اللہ اور آخر پر امان رکھتے اسے چاہے کہ اپنے مہمان کی تقریم و عزت کریں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کل انشاءاللہ نیکس ٹیکچر میں ہم ایٹی سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اپنے ان کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے تینک سٹوڈنٹس اللہ حافظ